موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبر نمے میں آپ کا خیر مردم ہے پہلے نظر دالتے ہیں سرقیوں پر ملازمین کی ہرتال گیار میں دن میں داخل میٹ میں مال کے ملازمین بھی ہرتال میں شامل ہفتے سے دو روزہ ریل روکو احتجاج کے پیش نظر کئی ٹرینیں منسوخ آج نفت شپ سے آٹو ڈریورز کی بھی دو روزہ ہرتال تیل بودشم تلنگانہ فورم کی ایک روزہ بھوک ہرتال افراد تفریق کا شکار کئی مخامات پر تیل بودشم خائدین کی ریلیوں پر حملے علاہدہ تلنگانہ کے لیے حکومت کے گرنے کی بھی پروہ نہیں کی جائے گی رکم راجہ سبا کے کے شوراؤ کا بیان چیف نسٹر کرن کمار اڈی بوکھلا ہٹ میں نئی سکیموں کا اعلان کر رہے ہیں چندر بابو نائیڈو کا ریمار ہندوستانی گرکی ٹیم کے سارے کپتان ٹائگر پٹوڑی کو سپرد لہت کر دیا گیا مالگاہ بم دھماکے کی ملزمہ سادوی پرگیا سنگھ تھاگر کی درخواست زمانت کو سپریم کورٹ نے کیا مسترد پاکستانی ایجنسی آئی ایس آئی حقانی نیٹورک کی مدد کر رہی ہے امریکی آرمی چیف کا الزام پاکستان نے کیا شدید رد عمل کا اظہار اور فلسیمی صدر محمود عباس آج رکمیت کے لیے اخوان متحدہ سلامتی کانسل میں درخواست پیش کریں گے اب خبر تفصیل سے تلنگانہ ملازمین کی ہرتال میں آج سے محکم مال کے ملازمین بھی شامل ہو گئے ہیں ہرتال کی گیاروی دن سرکاری دفاتیر میں کام کاج مکمل طور پر ٹھپ رہا اور ملازمین جیسی کے نمائندوں نے کہا کہ ملازمین کے خلاف اسما کا استعمال ہو یا پھر انہیں تنخواہوں سے محروم کیا جائے ہرتال سے دستبرداری اختیار نہیں کی جائے گی اس دوران تلگو فلم سٹار مہش بابو کی آج سے ریلیز وی فلم ڈوکوڈو کی نمائش بھی احتجاج کی وجہ سے کئی مقامات پر نہیں ہو سکی ہیدرباد، رخارباد، شمس آباد اور پرگی میں الہدار تلنگانا کے حامیوں نے فلم کی نمائش کو رکوا دیا موسیقی تلنگانا میں جاری عام ہرتال سے اظہار یگانگت کے طور پر چوبیس تاریخ سے دوروزہ ریلو کو احتجاج کو دیکھتے ہوئے ساؤچ سنٹر ریلوے کی جانب سے تقریباً پچپن ایکسپریس اور ایک سو چھتر پیسنجر ٹرینوں کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے منسوخ کی گئی ٹرینوں میں ہیدرباد سے دلی، ممبئی، چننے، بینگلور، گوہاتی، پٹنا اور راجکوٹ جانے والی ٹرینیں بھی شامل ہیں اس کے علاوہ ساؤچ سنٹر ریلوے کی احتجاجاروں نے تیرسر ٹرینوں کی روٹس کو مقتصر کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے پچپن ٹرینوں کو متبادل روٹس پر چلانے کا اعلان کیا گیا ہے جمعے کی شام ہیدرباد سے تلنگانا کے ازلہ سے گزرنے والی ٹرینوں کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ چوبیس اور پچیس تاریخ کو ایم ایم ٹی ایس ٹرینوں کو بھی منسوخ کیے جانے کا امکان ہے ادھرام ہرتال سے اظہار یگانگت کے طور پر آج نف شب سے آٹو ڈریورس نے بھی دو روزہ ہرتال کا اعلان کیا ہے عوام اور ہفتے کے اختتام نانے ویکنڈ پر بس ٹرین اور آٹو کی خدمات سے بھی محروم رہیں گے آدھر پدیش ہائی کورٹ نے پچیس سپتمبر کو ہونے والے گروپ ایک کے امتحان کو ملتویل کرنے کے لیے داقل کی گئی درخواست کو مسترد کر دیا ہے موازر ہے کہ علاہ دار تلنگانا کی ہامی تنظیموں نے عام ہرتال کی وجہ سے امتحان کو ملتویل کرنے کا مطالبہ کیا تھا علاہ دار تلنگانا سیاسی جے سی کے صدرنشین کورٹ نڈرام نے پچیس سپتمبر کو گروپ ایک امتحان کو ملتویل کرنے کا مطالبہ کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کورٹ نڈرام نے کہا کہ اگر امتحان کو ملتویل نہیں کیا گیا تو اس کے نتائج سے پیدا صورتحال کی ذمہ دار حکومت ہوگی اور جے سی کی جانب سے امتحان کو ملتویل کرنے کے لیے احتجاج کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ علاہ دار تلنگانا کے لیے جاری تحریک میں تلنگانا کے وزرہ کا کیا رول ہے اس کی انہیں وضاحت کرنی چاہیے عام ہرتال سے اظہار یگانگت کے لیے آج تلنگانا میں ایک روزہ بھوک ہرتال افراد تفریق کا شکار ہو گئی کئی مقامات پر تلنگانا خائدین کو علاہ دار تلنگانا کے حامیوں کی برہمی کا سامنا کرنا پڑا ورنگل میں رکنسمنی پرکاش رڈک کے خافلے پر سنگ باری کی گئی جبکہ آدل آباد میں تلنگانا فورم کی ریلی پر ٹماٹر کی بارش کی گئی محبوب نگر، کھمم اور نلگونڈے میں بھی تلنگانا خائدین کی ریلی کے دوران کشید کی دکھی گئی اور کئی مقامات پر ٹی آر ایس اور تلگوزشم کارکنوں کے درمیان چھڑپیں بھی ہوئی ہیں تلگوزشم تلنگانا فورم کے قائدین نے الزام لگایا کہ علاہ دار تلنگانا کے حصول کو روکنے کے لیے تلگوزشم خائدین پر حملے کی کوششیں کی جا رہی ہیں علاہ دار تلنگانا کے لیے اگر حکومت بھی گر جاتی ہے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے گن پارک پر ٹیچرز کے احتجاجی دھنے سے خطاب کرتے ہوئے رکن راجہ صبح کے کشیوراؤں نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ تلنگانا کے کانگرسی قائدین عام ہرتال میں حصول تلنگانا تک اپنی جدو جہد جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ وہ علاہ دار تلنگانا کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دے سکتے ہیں نگ شلتوں کا کہہ دائر تلنگانا کے لیے اپنی جاری رکھنی کویشش سے بتا کچن کرنا سانے موسیقی کانگریس حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور جب بھی انتخابات ہوں گے کانگریس ہی دوبارہ اخیدار پر آئے گی بانسوالا کے زمین انتخاب کے لئے پوچارم سرنیواز رڈی نے آج تیاریس امیدوار کی حصے سے اپنا پرچے نامزد کی داخل کر دیا ذرائع کے مطابق پوچارم سرنیواز 26 سپٹمبر کو بڑی رالی کے ساتھ اپنے پرچے نامزدی کا دوسرا سیٹ بھی داخل کریں گے آج پرچے نامزدی کے ادخال کے موقع پر ان کے ہمراہ تیاریس کے رکنہ سمبلی خاری شراؤ بھی موجود تھے اس دوران قبر ملی کہ کانگریس کے امیدوار سنگھم سرنیواز رڈی نے بھی اپنا پرچے نامزد کی داخل کر دیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے چندر بابو نیڈو نے کہا کہ عوام پر ایک طرف ٹیکس میں زافے کے ذریعے بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور حکومت محاصل کے نام پر لوٹ مار میں مصروف ہے انہوں نے ٹوجی سپیکٹرم سکیم میں ہڑپ کی گئی اور کالے دھن کے ذریعے منتقل کی گئے رقم کو ضبط کرنے کا مطالبہ کیا ہے ٹیکانگی نیوز چینل نے یہ خبر دیا ہے کہ ٹوجی سپیکٹرم سکیم کے سلسلے میں اپنا نام گھنسی رہ جانے پر مرکزی وزیر چیدمرم نے اپنا استفعہ دینے کی پیش کش کی تھی ویارات فائنانس کی جانب سے وزیراعظم کے دفتر کو روانہ کے گئے مکتوب میں چیدمرم کے رول پر انگلی اٹھا جانے سے چیدمرم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم سے ہوئی اپنی باتشیت کے دوران اپنے استفعہ کی پیش کش کی تاہاں وزیراعظم ڈاکٹر مرمون سنگھ نے چیدمرم پر اپنے پورے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اس طرح کے اختام سے منع کر دیا ادھر دوسری جانب مرکزی وزیر ویرپا مولی نے کہا ہے کہ چیدمرم استفعہ نہیں دیں گے میڈیا سے بات کرتے ہیں ویرپا مولی نے کہا کہ ٹو جی سپیک ٹائم کا مقدمہ عدالت میں زیرت ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں مزید کچھ کہنا مناسب نہیں ہے وزیراعظم ڈاکٹر مرمون سنگھ نے بھی چیدمرم پر اپنے پورے اعتماد کا اظہار کیا ہے موسیقی بی جے پی کے سینر لیڈر الکے اڈوانی اور نرندر موڈی کے درمیان اختلافات ظاہر ہونے لگے ہیں ذرائع کے مطابق اڈوانی جو سابق میں بھی اپنی یاترہ کا گجرات سے آغاز کر چکے ہیں اب بدنوانیوں کے قلاف بیہار سے اپنی یاترہ کا منصوبہ بنا رہے ہیں آر ایس ایس کی جانب سے انہیں وزیراعظم کی عہدے سے دور رہنے کے ہدایت کے بعد اڈوانی دل برداشتہ نظر آتے ہیں اور آر ایس ایس کی نرندر موڈی پر برتی ان آیتوں سے بھی اڈوانی کو تکلیف پہنچی ہے اور کہا گیا کہ بیہار سے اپنی یاترہ کے آغاز کے لیے بیہار کے چیف نیستر نتیش کمار سے بھی بات چیز شروع ہو چکی ہے گنٹور میں دو بیٹوں نے اپنے باپ اور سوتے لی ماں پر حملہ کر دیا ذرائع کے مطابق انجانالیوں نے اپنی پہلی بیوی بدرمہ سے علاہد کی اختیار کرنے کے بعد دوسری شادی کر لی تھی بیلی بیوی کے بیٹوں نے باپ کی جانب سے مسلسل نظرانداز کر دی جانے کے بعد برمک کر باپ اور سوتے لی ماں پر حملہ کر دیا دونوں کو زخمی حالت میں دواخانہ منتقل کرا دیا گیا ہے پولیس تقیخات کر رہی ہے ہندوستانی کرکٹین کے سابق قپتان نوا منصور علی خان ٹائگر پٹوڑی کو آج ہزاروں چہانے والوں کے درمیان سپورد لہت کر دیا گیا آج صبح منصور علی خان پٹوڑی کی میت کو ان کے دلی مواقع گھر سے ان کے آبائی گاؤں پٹوڑی لے جا گیا پٹوڑی گاؤں میں نماز جمع کے بعد ان کی نماز سے چنازہ ادا کی گئی اور اس کے بعد ان کی تتفین عمل میں آئی آج صبح دلی میں کھیل، فلم اور سیاست سے وابستہ کئی منتاز شخصیتوں نے ٹائگر پٹوڑی کا آخری تیدار کیا دلی کے چیف نیٹر شیلا ڈکشیٹ، سابق ہندوستانی کرکٹ کپٹن کپل دیف، سابق کرکٹر آج ایج جڈے جا، پاکستانی ہائی کمیشنر شاہد ملک بیجے پی لیڈر عرون جیٹلی کے علاوہ ہریانہ کے چیف نیٹر بھی اس موقع پر موجود تھے کرکٹ کی دنیا سے وابستہ کئی شخصیتوں نے ٹائگر پٹوڑی کی موت کو کرکٹ کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا ہے ہزار افراد نے ٹائگر پٹوڑی کے فرزند فلم سٹار سیف علی خان اور ان کی والدہ شرمیلہ ٹائگور کو پرسا دیا فلم سٹار کرینا کپور بھی دلی سے پٹوڑی تک پٹوڑی خاندان کی ہمرا موجود تھی ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے ماسٹر بلاسٹر سچین ٹنڈلکر اور راہول ٹریویڈ نے ٹائگر پٹوڑی کی موت پر افسوس کا اصحار کیا ہے مالگاؤں بندماکوں کی اہم ملزمہ سادوی پرگیا سنگ ٹھاکور کی درقاس سے زمانت کو سپریم کورٹ نے آج مستلط کر دیا ہے جسٹس جی ایم پنچل اور جسٹس ایچ ایل گوکلے کی بنچ نے زمانت کی درقاس کو مستلط کرتے ہوئے کہا کہ ملزمہ کی درقاس سے زمانت اہل نہیں ہے پرگیا سنگ کے وکیل مہش جیٹ ملانی نے عدالت سے پرگیا سنگ کو زمانت دینے کی درقاس کرتے ہوئے بتایا تھا کہ سادوی کو ذہنی اور جسمانی عذیتیں دی جا رہی ہیں اور اس کے خلاف مہارشتہ ایٹی ایس کی جانب سے نوہ دن گزرنے کے بعد بھی چار شیٹ ڈاکل نہیں کی گئی تام سپریم کورٹ نے سادوی کی درقاس سے زمانت کو مستلط کر دیا اب نظر دالت میں ہیں کچھ بنڑا فامی خبروں پر امریکی فوج کے سربراہ ایڈمرال مائک مولن نے کہا کہ کابول پر حالیہ حملوں میں ملویز شدت پسند گروپ حقانی نیٹورک پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی آلائکار ہے امریکی کمانڈر نے سینٹ کے ارکان کچھ بریفنگ دیتے ہوئے بتا کہ کابول میں نیٹو اور امریکی فوج کے اڈنوں پر حملے حقانی گروپ نے آئی ایس آئی کے تاؤن سے انجام دیے تھے ایڈمرال مائک مولن نے سینٹرز کو بتا کہ گیارہ سپتمبر کو کابول میں امریکی ایمبیسی پر حملہ اور جون کے مہینے میں کابول کی انٹر کانٹینٹل ہوتل پر حملے کے لیے بھی حقانی نیٹورک سمیدار ہے ایڈمرال مائک مولن نے پاکستان پر الزام لگا کہ پاکستان تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے جس سے دشدگردی کے خلاف پاکستان اور امریکہ کے درمیان تاؤن خطرے میں پڑ گیا ہے اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو دشدگردی کے خلاف دس سال سے لڑی جا رہی جنگ میں ناکامی بھی ہاتھ لگ سکتی ہے اپنے ریٹائرمنٹ سے ایک ہفتے قبل ایڈمرال مائک مولن نے کہا کہ اکوانستان میں لڑی جا رہی جنگ شدت پسندوں کی سرگرمیوں اور اکوانستان حکومت کی کرپشن سے بھی قطرے میں پڑ گئی ہے ادھر پاکستان نے امریکی فوج کے سربراہ ایڈمرال مائک مولن کے بیان پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے نیوارک میں ایک امریکی چینل کو انٹری ویڈیو دیوے پاکستان کی وزیر قارجہ ہینا ربانی کھر نے امریکہ کو خبردار کیا کہ اگر امریکی حکومت دہشتگردی کے خلاف جاری جنگ میں پاکستان کی کارکردگی اور نیت پر تنقیدوں کا سلسلہ جاری رکھتا ہے تو وہ ایک اہم اتحادی ملک سے محروم ہو سکتا ہے پاکستان کے وزیر داقلہ اور وزیراعظم یوسف رزا گیلانی نے بھی ایڈمرال مائک مولن کے بیان پر ناراضی کا اظہار کیا ہے دونوں قائدین نے کہا کر امریکہ کے پاس حکمانی نیٹورک کے آئی ایس آئی کے ساتھ تعلقات اور ٹاؤن کے ثبوت ہیں تو اسے پاکستانی حکام کو بتانا چاہیے حینا ربانکھر نے کہا کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کئی خربانیاں دی ہیں اور پاکستان میں 311 خود کو شملے ہو چکے ہیں جس میں بے قصور مرد و قواتین اور بچوں کی حلاکتیں ہوئی ہیں وہ نے کہا کہ اتحادی کے طور پر ایک دوسرے پر انگلی اٹھانے کے بجائے اتحادی ممالک کو ملچل کر دہشتگردی کے خلاف لڑنا چاہیے اخوان المتحدہ سلامتی کانسل میں آج فلسطین کی جانب سے مکمل رکنیت کی درخواست پیش کی جانے کے امکان کے پیش نظر دبردست سفارتی و جورتوڑ کی سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں امریکہ اسرائیل اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح فلسطین کے صدر محمود عباس کو رکنیت کی درخواست پیش کرنے سے روکا جا سکے لیکن ادھر محمود عباس نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے تیشدہ پروگرام کے تحر سلامتی کانسل میں رکنیت کے لئے درخواست پیش کریں گے ادھر امریکہ نے پہلے ہی یہ اشارہ دے دیا ہے کہ فلسطین کی درخواست کو ویٹو کر دے گا امریکی وزیر قارجہ ہلاری کلنٹن نے کہا ہے کہ امریکہ آج کی نہیں بلکہ آنے والے حالات پر توجہ دی ہوئے ہیں اور امریکہ چاہتا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل راس مذاکرات کی عمل کو شروع کریں صدر محمود عباس آج اخبام متحدہ کی جنرل اسملی سے بھی خطاب کرنے والے ہیں ادھر اسرائیل کے وزیراعظم بنجامی نتن یاہو کے جنرل اسملی سے بھی خطاب کا امکان ہے واضح ہے کہ خراردات کی حمایت میں نو ارکان کی حمایت کا اوٹ ڈالنا ضروری ہے کیا باراک اوبامہ امریکہ کے پہلے یہودی صدر ہیں امریکی صدر باراک اوبامہ کی جانب سے اخبام متحدہ میں چار شمبے کو کی گئے تقریر اور اسرائیل کی پرزور حمایت کے بعد امریکہ کے میکزین نیو یوک کے سرورگ پر یہی سرقی تحریر کی گئی ہے جس میں سوال یا نشان کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ کیا اوبامہ امریکہ کے پہلے یہودی صدر ہیں میکزین میں جان ہیلمن نے اپنے مضمون میں یہ لکھا ہے کہ صدر اوبامہ کی تقریر سے فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کے قبضے کی مخالفت کرنے والے اور عالم اسلام کو شدید حیرت ہوئی ہے ان کا قیناہ تھا کہ دنیا میں ابھی بھی امریکی اور اسرائیل یہودی فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے قبضے کو صحیح نہیں سمجھتے مضمون میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ صدر بارک اوبامہ نے اسرائیل کے ساتھ اپنی حمایت کی تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے اسرائیلی موقف کے کٹرہامی صادق صدر جارج بش کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اوبامہ نے اپنی تقریر کے ذریعے خود کو اسرائیل کے بانیوں میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے واضح ہے کہ امریکی صدر بارک اوبامہ نے اخوام متحدہ میں فلسطین کی جانب سے رکنیت کے لیے پیش کی جانے والی درخواست کو ویٹو کرنے کی دھمکی دی ہے یمن کے سرکاری ٹیلیویجن نے خبر دیا ہے کہ صدر علی عبداللہ صالح سعودی عرب نے اپنے علاج کے تین ماہ بعد آج یمن واپس پہنچ گئے ہیں سرکاری ٹی وی کے مطابق وہ آج صبح دارالحکومت سنا پہنچے واضح ہے کہ تین جن کو صدر علی عبداللہ صالح سنا میں ایک بم حملے میں زخمی ہو گئے تھے بیرونی میڈا نے بھی صدر علی عبداللہ صالح کے سنا پہنچنے کی تزدیق کی ہے اور آج صبح سنا کے ملٹری ائرپورٹ کی ناکابندی بھی کر دی گئی تھی پتا چلا ہے کہ جمعہ کے موقع پر یمن میں بلے بمانے پر مظاہریں کیے جا رہے ہیں جس میں مقالفین اور صدر صالح کے حامیوں کے مظاہریں بھی شامل ہیں زوران یمن کے مختلف مقامات پر مظاہرین کے خلاف سیکیورٹی فورسس کی کاروائیاں بھی جاری ہیں اسے کے ساتھ ہی قبرنامہ ترطام کو پہنچا اللہ حافظ